اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم مینلی اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ نیچرلی برث سپیسنگ کر سکتی ہیں بغیر کسی دوائی کے استعمال کیے ہوئے بغیر کوئی فورن بوڈی اپنے جسم میں رکھائے کیا طریقے ہیں جن سے آپ نیچرلی انشور کر سکتی ہیں کہ آپ کی دونوں پرگننسیز کے درمیان دو پرگننسیز کے درمیان مناسب بقفہ ہو اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازدی حمید ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا نیچرلی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی برث سپیسنگ کر سکتے ہیں یعنی بچوں میں مناسب بقفہ دے سکتے ہیں تو کئی میتھڈز ہیں امانے حمل جو کہ کانٹرسپشن کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں جس میں دوائیاں بھی شامل ہیں جس میں پلز بھی شامل ہیں جس میں مختلف میکینیکل چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہماری آج مین بات کا مقصد یہ ہے کہ نیچرل طریقے کون کون سے ہیں جس کے ساتھ ہم نسبتاً اپنی پرگننسی کے درمیان انٹرول جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس میں یہ جو سب سے بہتر قدرتی طریقہ جب آپ ہر سائیکل میں خاص دن ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فرٹائل ڈیس جس میں پرگننسی ہونے کے چانسز میکسیم ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر اگر آپ کو اٹھائیس دن کا آپ کا ریگولر سائیکل ہے اٹھائیس ستیس دن کا تو تقریباً لگ بھگ گیارویں سے اٹھارویں دن جو ہے آپ کی سائیکل کا یعنی پیریٹس کے فرس ڈیس اگر آپ کام کریں تو تقریباً گیارویں سے اٹھارویں دن جو ہے اس میں آپ کے پرگننسی کے چانسز میکسیم ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عام طور پر میل جرہ سین خاتون کے تولیدی نظام میں زیادہ دن ایکٹیف رہتے ہیں تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم آپ کو ایکسٹر پرکوشن کے دور پر کہتے ہیں کہ آپ آٹھویں سے اٹھارویں دن تک یہ جو دن ہیں آپ کے سائیکل کے اس میں آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں خاص طور پر کوئی نہ کوئی یا تو اگر اوائیڈ کر سکتے ہیں ریلیشنشپ تو اوائیڈ کیجئے اور اگر اوائیڈ نہیں کر سکتے تو صرف ان دنوں میں اگر آپ کانڈوم سیوز کر لیتے ہیں اگر پورا مہینہ کانڈوم نہیں استعمال کر پاتے تو اس سے بھی آپ کی پرگننسی ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اس کو مزید ایکیریٹلی ڈائیگنوز کرنے کے لیے مارکٹ میں کٹس بھی اوائیلیبل ہیں عورتیں اپنے جسم کا ٹیمپریچر بھی مانیٹر کر سکتی ہیں اور عام طور پر اوائیڈ کے قریب جو ہے آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر باقی دنوں کی نسبت تقریباً ہاف ڈگری سنٹی گریڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جو سیکریشنز عام طور پر ڈسچارج ہوتی ہیں خواتین کے جسم سے وہ بھی ان دنوں میں زیادہ چکنے پانی کی طرح ہو جاتی ہیں اور اتنی گاڑی اور ٹھک نہیں رہتی تو یہ ہے لیکن کیونکہ اس کو اتنی قریب سے مانیٹر کرنا شاید سارک کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اس کے لیے اوائیلیبل ہیں یا پھر ہم ایک براڈ کیٹیگری کہتے ہیں کہ جی آٹھ میں سے اٹھار میں دن جو ہے خصوصاً آپ احتیاط کیجئے اس کے علاوہ جو خواتین ontو Pam quier Geek everywhere اگر ایکسکلوسی بیعت فیڈنگ کر رہی ہے ایکسکلوسیě بریسٹ فیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو پانی بھی ڈ7 دے رہیں یعنی اگر آپ بچے کو پانی بھی پلا رہی ہیں tiver tãoوں اسے ایکسکلوسیلی بریسٹ فیڈنگ نہیں کہتے ہیں اینک مسرکنے جس table dedicworld کے جب ہے بیشتر ہے یہ Ex Perdition بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ بھی آپ برث کو سپیس کر سکتے ہیں بریسٹ فیڈنگ کے فائدے بچے کو جو ہے اس کے علاوہ آپ کی اپنی ہلتھ کے لیے اور آپ کی اپنی برث پیسنگ کے لیے بھی اس کے فائدے ہیں لیکن اگر آپ اپنی بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ بچے کو کچھ اور دے رہی ہیں تو پھر آپ کو کسی نہ کسی ایڈیشنل میتھرد کی ضرورت رہتی ہے اس کے علاوہ کئی پیشنٹ ہمارے جو ٹرای کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ کوئٹس انٹرپٹس کہتے ہیں جس میں عام طور پر جو میل پارٹر ہے وہ ڈسچارج جو ہے وہ ہونے سے پہلے اس ایکٹ کو ویڈڑا کر رہتے ہیں اور ڈسچارج جو ہے وہ فیمل کی باڈی میں نہیں کرتے بلکہ اس کے باہر کرتے ہیں سو یہ میتھڈ جو ہے نسبتاً اس کے فیلیر کے چانسز اس لیے زیادہ ہیں نہ کرنے سے تو بہرحال یہ میتھڈ بھی بہت بہتر ہے لیکن اس کے چانسز ریلیٹیوٹی زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سیکریشنز پہلے بھی خارج ہو رہی ہوتے ہیں بساوقات اس میں بھی سپرمز موجود ہوتے ہیں اور اگر فائنل ڈسچارج نہیں بھی باڈی کے اندر کیا تب بھی پرگننسی ہونے کے چانسز جو ہے اس میں بڑھ جاتے ہیں سو لیکن یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے پرگننسی میں گیپ دینے کے لیے اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتی ہوں تو امرجنسی کانٹرسپشن پلز کئی ہمارے مریز استعمال کرتے ہیں سو امرجنسی کانٹرسپشن پلز یعنی پیشنس نیچرل طریقوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں امرجنسی کانٹرسپشن ان کو کہی نہ کہی یوز کرنی پڑتی ہے سو امرجنسی کانٹرسپشن کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ طریقہ ریگولر کانٹرسپشن کا طریقہ نہیں ہے یہ اسی صورت میں پلز آپ کو استعمال کرنی چاہیے کہ جب آپ کو یہ طریقہ آلریڈی استعمال کر رہے ہیں کانٹرسپشن کا اور کسی ایک دن آپ وہ نہیں استعمال کر پائے اور لیٹس ایک زیادہ سے زیادہ مہینے میں ایک دفعہ آپ کو امرجنسی کانٹرسپٹیف پل لینی پڑ گئی ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ بھی لیتے ہیں امرجنسی کانٹرسپٹیف پل تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے کہ آپ کے پیریٹس ہو سکتا ہے اپنے اگزیک ٹائم پر نہ آئیں وہ اپنے ہفتہ دو ہفتے لیٹ ہو جائیں یا جلدی آ جائیں تو اس میں تھوڑی سی کنفیوزن بڑھ جاتی ہے بیسائیڈ جو مریض ریگلرلی صرف امرجنسی کانٹرسپٹیف پل ہی لیتے رہتے ہیں مہینے میں دو دفعہ یا تین دفعہ ان کے پیریٹس خاصے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے علاوہ ٹاکسک سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نیچرل طریقہ اختیار کر رہی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسے پابندی سے کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ نے باقائدگی سے بے قائدگی کرنی ہے تو پھر آپ کے امرجنسی کانٹرسپٹیف پل لینے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور پھر وہ کوئی بہت ریلائیبل میتھرڈ نہیں رہتا اگر آپ کو مزید دیٹیلز کے بارے میں جاننا ہو کہ آپ کے لیے میڈیکل میتھرڈ میں سے کون سا میتھرڈ اپروپیٹ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی گائنکالجس کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کو پھر ایک باقائدہ چیک اپ کیا جاتا ہے آپ کے ٹیسٹ کچھ کروائے جاتے ہیں اور آپ کی ہیسٹری ڈیٹیل میں لینے کے بعد بیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے سوٹیبل میتھرڈ کون سا ہے اور پھر آپ کو اس پرٹیکلر میتھرڈ کے بھی سکسیس ریٹ اس کے فیلیر ریٹ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے جس سے آپ اپنے لیے ایک ٹیلرڈ مناسب طریقہ کونٹرسیپشن کا جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں اگر آپ کو مزید معلومات لینے ہو تو آپ میرے لیے اپنی اپنی اپوائنمنٹ بک کر سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ مرہم کیسے آن لائن پلیٹ فارم پر بھی ڈسکس کر سکتی ہیں اور فیزیکل اپوائنمنٹ کے لیے بھی رابطہ کر سکتی ہیں